بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان جس سے محبت کرے اس کو پا لینا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پانچ ہوا تین کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ارتول پر اپنا دل ہارا ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پی ٹین ڈاٹ کام سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہیں نمبر پانچ لیلا پہلے سیزن میں ارتول جب اپنے قبیلے کی ہاتھر جگہ کے حصول کے لیے حلب کا روح کرتا ہے تو وہاں حلب کے امیر العزیز کی بہن لیلا ارتول کی بہادری اور ذہانت سے متاثر ہو کر ارتول پر اپنا دل ہار بیٹھتی ہے اور بہت غیر موافق حالات میں ارتول کی مدد بھی کرتی ہے اسے اپنے محل میں اس وقت رات گزارنے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے جب سپاہی ارتول کو ہر جگہ ڈون رہے ہوتے ہیں لیلا کے دل میں جنم لینے والا یہ محبت کا شولہ ایک بڑا آگ کا علاؤ بننے سے پہلے ہی تھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ لیلا کو احساس ہو جاتا ہے کہ ارتول کسی اور سے محبت کرتا ہے نمبر چار روشنی یک طرفہ محبت ایک درد مسلسل ہے اسے پل پل محسوس کرنا اور اس درد کی رفاقت میں جینا سیکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے روشنی ہاتون کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے سلمان شاہ ارتول کے لیے روشنی کا انتحاب کر چکے ہوتے ہیں لیکن اسی دوران حلیمہ سلطان کی انٹری ہوتی ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے روشنی ارتول کا دل جیتنے کی سر توڑ کوشش کرتی ہے مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور ارتول اور حلیمہ میں بڑھتی قربتیں امام تر کاوشوں کے باوجود روشنی کی محبت یک طرفہ ہی رہتی ہے اور آخر روشنی ارتول کی خوشی کی حاطر اپنے اور ارتول کے رشتے سے دسبت دار ہو جاتی ہے لیکن ایک درد مسلسل اس کے دل کا ایسا محاصرہ کر لیتا ہے جو ایک طویل مدد تک روشنی کو کرب کی قفیت سے دو چار رکھتا ہے امبر تین اسلحان تیسرے سیزن میں ارتول کی ملاقات جاودار قبیلے کے سردار جاندار کی بیٹی اسلحان سے ہانولی بزار میں اس وقت ہوتی ہے جب ارتول چند کھالیں فروہت کرنے آیا ہوتا ہے اسلحان اس کی مدد کرتی ہے اور اس پہلی ہی ملاقات میں اسلحان کے دل میں ارتول کا نقش بیٹھ جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ جب کائی اور چاودار قبیلے میں روابط قائم ہوتے ہیں تو جاندار صاحب اسلحان کی ارتول کے ساتھ شادی کی تجویز پیش کرتے ہیں اگرچہ ارتول پہلے ہی شادی شدہ ہے لیکن اسلحان کے دل میں اس کے لیے ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے تاہم ارتول کی طرف سے انکار کے بعد دھکرائے جانے کے احساس میں اسلحان شدید غصے کی قفیت میں رہتی ہے ارتول کے لیے اس کے دل میں غم و غصے کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حقائق کھل کر اس کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو ارتول کے لیے محبت اور عقیدت بحال ہونے لگتی ہے لیکن اس بار کسی اور جذبے کے ماتحد نمبر دو البلگائے ہاتون اس ہاتون کی محبت بہت تار چڑھاؤ رکھتی ہے مگر حقیقت میں البلگائے ہاتون ارتول کے دور میں مجود نہیں تھی چونکہ ہم ڈراما کے تنازل میں بات کر رہے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ پانچویں سیزن میں البلگائے ہاتون ارتول کے بیٹے عثمان کو زخمی حالت میں اس کے قبیلے لے کر آتی ہے اور پہلی ہی ملاقات میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے ارتول پر خنجر چلا دیتی ہے یہ غلط فہمی اور یہ غلطی آخری نہیں تھی بہرحال مستقبل میں ارتول پر اس کے باپ کے قتل کا الزام بھی لگتا ہے اور سب لوگ ارتول کو قاتل سمجھتے ہیں ارتول ان حالات میں البلگائے کو اعتماد میں لیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ البلگائے کے دل میں ارتول کی محبت گر کر لیتی ہے اس محبت کا انجام تمام ترمسائب کے باوجود شادی کی تقریب تک جا پہنچتا ہے نمبر ایک حلیمہ اس لسٹ میں حلیمہ مباہد ہش قسمت ہاتون ہے جسے ارتول کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے حلیمہ سلطان ارتول سے ملاقات کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس کی اسیر ہو جاتی ہے لیکن ارتول حلیمہ سے بھی پہلے اس عشق کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے یہ محبت ایک مکمل محبت ہے جس میں وفا حلوس اور عصار کی کسرت پائی جاتی ہے دونوں بہت سی مسیبتیں دیکھتے ہیں اور ہر ایک مشکل کا سامنا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور کاندے کے ساتھ کاندہ ملا کر کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی btn.com کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا حیار رکھیں اللہ حافظ